بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بڑھانے کا ایک آسان راستہ بتاتا میرے نبی کے پاس ایک شخص ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے تو آپ نے کہا باوزو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے باوزو رہا کر باوزو رہا کر کئی خواتین کا بھی فون آتے ہیں مرد بھی کوئی یہ غصہ بہت آتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں باوزو رہو چونکہ غصہ آگے ہے اور آگ کو پانی بھجاتا ہے اس لئے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وزو کرو پانی پیو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ ہو لیڑ جاؤ تو تم باوزو رہو تمہارا غصہ نیچے چلا جائے ختم تو نہیں تک لیکن نیچے چلا جائے کابو میں آ جائے گا کہ باوزو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے تو میرے بھائی بہنوں میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے کسی کا بھی گھر ہے ماحول ہے مسجد ہے امت ہے علاقہ ہے جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے روزہ ہر زکاة ہماری بنیاد بناتے ہیں لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوگی جہاں رشتہ طاقت بھر ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں دو باتیں کہہ دیتا ہوں دو باتیں صرف دو باتوں میں ساری چیزیں ایک دو حدیثیں سنا دوں میرے نبی نے کہا یا معاذ علا امبق بملاکہا وکل ایک لمبی نصیحت فرمائی کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی ماں ہوا وہ کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے مجھے میرے طرف دیکھو مہا سو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا ہے تو آپ نے یوں کیا دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو کر کے دکھایا پھر کہا کفہ آدھا اس زبان پہ قابو رکھ کس کو کہہ رہا ہے معاذ بن جبل جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں اتنے بڑے آدمی ہیں تو چار سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی اور دعائے حقوق نفاتیہ کے لیے میں مزار میں داخل اس سارے مزار میں خوشبو تھی میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہے دعا کر کے میں چلا گیا نماز تھی بیان تھا بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا خوشبو تو ایک ساوہاں کھڑے تھے وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا کہ آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں میں کہا جی کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے چھ سا چادر ہیں میں کہا جی کعب سنگو میں نے ایک ایک چادر کو سنگا اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہا ہے اور اٹھارہ ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا اور میں چودہ سو چونتیس میں گیا چودہ سو سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا اس کی قبر مہک رہی ہے مہک رہی ہے مہک رہی ہے اس کو یوں کر کے سمجھایا بھائیو میرے رب کی قسم بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے اس لئے میرے انہوں نے کہا کفہ ہالا زبان روکو زبان روکو اسے گالی اسے جھوٹ اسے غیبت اسے چغلی اسے بہتان بازی اسے تنزتانیں کہ یہ نکال دو سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے واپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے اور محبتوں کو بڑھانے کے لئے سب سے پہلا کام ہے زبان 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 میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو کہا یہ ہمارے پاس تو ہے نہیں کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے تو وہاں کچھ نہیں صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے کوئی ایک ڈالر میں نہیں بچتا ہے تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر یہ تیرے لئے صدقہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا تیب الکلام و اطعام میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس زبان کا بول میں اٹھک کچھ نہیں کھلانے کو پانی پلا گا وہ میمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے ہونکہیں پیوڑنی شربت تو نہیں پیئیں گے سبحانہ کیا میز بانی چائے تو نہیں پیئیں گے مہر استاذ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ مولا سعید خان صاحب میں بیٹھا تھا تو کچھ میمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم تو وہ نراز ہو گئے تو بھائیہ میمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیئے گا اس کی مرضی ہوگی گرم پیئے گا تو بھائیو بہنو زبان کے بول پہ قابو پانا زبان کو رشتہ ہے ماں باپ سامنے ہیں زبان اور قابو تو ایک اور اہم بات بتا ہے سب سے پہلا رشتہ سب سے اہم رشتہ سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے وہ خامند اور بیوی ہے وہ خامند اور بیوی ہے اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حووہ میں وہ خامند اور بیوی تھا ماں باپ باد میں بنے دادہ دادی باد میں بنے ساتھ سسر باد میں بنے پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عرص اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پہ اکل لئی ان دن دو میں بیٹھے ان دن بچارے ہیں اور ہمارے پاکستان کبھی اب یہی حال ہو رہا ہے اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں کم بچے خوشحال کرانا تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا کم زیادہ کی بات نہیں اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے زیادہ بھی نعمت ہے ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی بہن چھ میری ایک چاچی اس خاندان میں سے تھی اس کے بچے دو ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹے ایک اکڑ میں گھر ایک اکڑ میں گھر بیٹے کی بھی شادی ہوگی بیٹے کی بھی شادی ہوگی اب میری چاچی کیا کہے شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں اللہ کہہ رہے کسے کے دو نہ ہوں بیٹے کو بیگم لے گئی بیٹی کو خاندہ لے گیا اوہ کلی ڈوڈو کر دی بیٹے شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں اللہ کہہ رہے کسی کے دو نہ ہوں جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان قبول احتیاط کا تقاضی کرتا ہے سب سے اہم رشتہ ہے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے وہ خامد اور بیوی ہے تمہیں اولاد دی اللہ کہتا ہے میری نشانی تمہیں ماں باپ اللہ کہتا ہے میری نشانی ایسے نہیں صرف ایک رشتہ من آیاتی من آیاتی میری بہت بڑی نشانی ہے میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا یہاں زبان قبول بہت احتیاط کو چاہتا ہے بہت احتیاط کیونکہ گھر جب بنتا ہے وہ معاشرہ بنتا ہے اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے معاشرہ کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے زبان جس کی قابو میں آگئی اس لئے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو جیسے نماز نہیں سیکھتے روزہ سیکھتے حج سیکھتے زکاہ سیکھتے یہ ماں باپ کے ذمہ ہے میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا بول کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے ایسے صحابہ دو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں میرے بھائی بہنوں آپ ایک دور درازد ملک میں پہنچ چکے ہیں آپ اس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا درگزر کرنا سیکھنا ہوگا زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا گھر سے غیبت کو نکالیں تنزتانے کو نکالیں کوئی شدت کمی بیشی ہو تو سبر کر جائیں برداش کر جائیں اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سٹسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے شکرینے پہ کبھی نہیں پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا تو بھائیو اپنے اندر امت بننے کی اگر رونک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول زبان کا بول زبان کا بول اسے میٹھا بنانے کی کوشش کرو اسے درگزر کرنے کی کوشش کرو معاف کرنے کی آپ گالی کے جواب میں گالی نہ ہو یا چپ ہو جاؤ یا دعا تو برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو اچھائی کرو اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے